اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ سیٹ پر آتے تھے تو بقاعدہ لائن لگتی تھی پروڈیوسرز ڈیریکٹرز کی انہیں سائن کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ تھی دیکھئے بڑے بڑے سٹارز کی تو آڈینس ہوتی ہے امیتہ بچن کی ہوتی ہے شاروخ خان کی ہوتی ہے آمیر خان کی ہوتی ہے سلمان خان کی ہوتی ہے اس زمانے میں دھرم جی تھے شدرگن سنا تھے ونوت کھنہ تھے لیکن ہمارے دور میں قادر خان ایک واحد ایسے کریکٹر ایکٹر تھے جن کی آڈینس تھی جس طریقے سے بڑے آرٹسٹوں کا نام سن کے آڈینس جاتی ہے تھیٹر میں قادر خان کا نام سن کر آڈینس تھیٹر میں جاتی تھی انٹرٹین ہوں نے ہر فلم وہ من مہنڈے سائی پرکاش میرا کی لکھتے تھے جس میں امیتہ بچن کے بہترین ڈائلاغ ہوتے تھے ون لائنرز ہوتے تھے اور اس کے بعد وہ ممبئی بھی سوال رہے تھے ممبئی میں بھی وہ ٹاپ کومیڈین اور ڈائلاغ رائٹر تھے سوفی صدی کیونکہ آج جو ایک امیج بنی امیتہ بچن کی اینگری ینگ مین اور صدی کے مہان آیق کی اس میں بہت بڑا یوگدان جو ہے سموادوں کا ہے جو قادر خان نے لکھے ان کے لیے اور قادر خان باقاعدہ انہیں دیکھ کر ان کی شخصیت کو دیکھ کر ان کے کردار کو دیکھ کر ڈائلاغ لکھتے تھے ایک ایسی خدادات ان میں صلاحیت تھی ایسی پکڑ تھی انہیں پبلک کی نس کی کہ پبلک کو کیا پسند ہے کہاں کلیپ ٹریپ ہیں کہاں لافٹر ہے انہیں پہلے ہی معلوم ہوتا تھا تو یہ تو بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا ان میں اور ان کا ٹیلنٹ بولتا تھا اپنے بارے میں بہت کم بات کرتے تھے کبھی میں نے انہیں خود کے موں سے اپنے موں میاں میں ٹھو بنتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی اپنا ڈھنڈورہ پیٹتے ہوئے نہیں دیکھا وہ کام کرتے تھے ایک شیر ہے کہ پرندوں کو مندل ملے گی یقیناً یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں وہی لوگ خاموش رہتے ہیں اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں